شوہر بیوی باد بھی وہ کر سکتا ہے اور پھر ملنے جانے کے لیے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے کر ملوا کر اور لا سکتا ہے اور یہاں تو چار گھنٹے کا معاملہ ہے چنانچہ زوجہ کو چاہیے کہ اگر وہ بچی سن رہی ہے تو ان باتوں پر اپنے شوہر سے نلائی کریں اپنا گھر خراب نہ کریں کسی کے لیے بھی نہ کریں سگے بہن بھائیت تک اپنے مابابوں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کریں اگر آج آپ کے گھر خراب ہو گیا انہی کے درمیان جائیں گے وہی تانے دینا شروع کر دیں گے ان کے رویے بدل جائیں گے اس لیے اپنا گھر قائم رکھیں اور جبکہ شوہر شرعی لحاظ سے بلکل وہ تقاضے پورے کر رہا ہے جو مطالبہ شرع ہے اس پر پھر شوہر سے لڑنا غلط ہے اچھا یہ تو ہے بیوی کے لیے اب شوہر کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں کیونکہ عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی یہ پہلے دو گھنٹے بستر پر بیٹھ کے باتیں کریں گی پھر کہیں گی کہ چلتی ہوں باتیں تو بہت ہیں لیکن گھر میں کام بھی ہیں وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا آگے آکے کھڑے ہو جائیں گی ایک گھنٹہ وہاں گفتگ ہو جائے گی پھر کہیں گی بس چلو کافی بات ہو گئی بھی بھی رہتی تو ہے لیکن پھر بات کر لیں گے پھر مین دروازے پر آ کر کمس کے وعدہ گھنٹہ وہاں گفتگ ہو گی تو ان کے اور پھر وہ کہتی ہیں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا تو ماشاءاللہ اتنا زخیرہ ہے بلکہ دریہ سمندر بہ رہے ہیں باتوں کے تو وہ بیچاری کیا کریں تو اس لیے تھوڑا سا شہروں کو بھی چاہیئے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں اگر وہاں کوئی شرع قباہت نہیں ہے تو چھوڑ دیں ایک دن کے لیے اچھا چلو بیٹھ ہلگا کر لو بھی ہاں غیبت چغلی وغیرہ سے سمجھا دیں بھی وہاں پہ نہ کرنا ویسے بات کرنیوں کر لیں دونوں طرف سے اعتدال رکھیں کھیچم تانی کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کریں